عدلہ بحالی تحریکی کامیابی کے بعد وکلا کے جانب سے پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے جج پولیس اور صحافی بھی وکلا کے تشدد سے محفوظ نہیں رہے عزیزالہ پنجاب نے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی شہر لاہور میں 29 اولائی کو ایک اے ایس آئی فقیر محمد قوتین وکلا نے تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں پر کھڑے لوگ اور پولیس کچھ نہ کروائے وکلا کی یہ پرتشدد کا روائی تمام ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی اے ایس آئی کی درخواست پر تھانا اسلامپورا نے مقدمہ درس کے اور پولیس کی بھاری نفری وکلا کو گرفتار کرنے آج جوان عدل کے باہر پہنچی تو وکلا نے سیشن عدالت کے ایڈیشنل سیشن جگ سے دس اگستہ قبوری زمانت حاصل کر دی وکلا نے ایڈنٹیفائی کرنے تھے وہ نام ایڈنٹیفائی کیے پھر ان کی لوکیشنز ہیں وہ ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں وہ اتنے ہیں وکلا سیبان ہیں ان میں اگر چاند بندوں کے نام ہیں تو وہ پہلے جاننے والے تو نہیں تھے اس کے پتہ چل جئے کہ وہ فلاں ہیں تو اب ہم اپنی جو ہے ہماری جو روٹین ہے جو ہمارا پرسیجر ہے وہ اس کو ہم نے ایڈاپ کیا ہوئے ہم کر رہے ہیں وکلا ایس آئی پر تشدد کر کے تھنڈے نہیں ہوئے اور اس پور تشدد کا روائے کو کیمری کی آنکھ میں محفوظ کرنے والے مقامی ٹی وی چینل کے کیمرامین اور رکورٹر کو آج عدالت کے باہر تشدد کا نشانہ بنایا شدید تشدد سے کیمرامین کا سر پھٹ گیا جس پر صافیوں نے مال روڈ پر اتجاجی مظاہرہ کیا اور زخمی کیمرامین ناصر کو لے کر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس پیش ہوئے جس پر چیف جسٹس نے واقعی کی مضمت کرتے ہوئے پنجاب بار کے وائس شیئرمن سے رپورٹ طلب کر لی بریڈنگ شروع ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کیمرہ میرے ہاتھ سے پکڑا ہے میرے ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہے کیمرہ جو انہوں نے پکڑ کے زمین پر پٹک دی ہے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان کا کہنا ہے کہ جن وقلہ نے پولیس پر تشبد کیا وہ وقلہ برادری کی نمائندگی نہیں کرتے جن وقلہ نے بھی یہ کام کیا ہے تشدد کا وہ وقلہ کی نمائندگی ہم کی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے ہم تو جتنے وقلہ کے نمائندے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وقلہ ادم تشدد پر چلے پنجاب کے سینئر وزیر راجہ ریاض نے واقعے کی شدید مضمت کی ہیں ہم اتنے کو زور مضمت کرتے ہیں اور میڈیا جس ساتھیوں کو جیسے دلاتے ہیں جو پاکستان نیورس پارٹی آپ کے ساتھ ہے وقلہ نے فیصلہ باد میں محکمہ مال کے گفتر میں بھی افسران کو بترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس سے کئی افراد زخمی ہوئے جبکہ دوران پولیس خاموش تمائشائی بنی کھڑی رہی ایڈر لاہور کی سیول عدالت میں چند روز قبل وقلہ کے ایک ٹولے نے فیملی جج فیصل محمود کو عدالتی کا روائی اپنی مرضی سے چلانے کا کہا اور فیملی جج کے انکار پر اسے کمرے میں بند کر دیا جس پر فیصل محمود کو سیشن جج سے شکایت کرنا پڑی ارے دھم 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 دھڑم دھڑے یارے بھڑے دھڑے یارے بھڑے دھڑے یارے پلہ نے اے ایس آئی کو گریوان سے پکڑ کر خپڑوں اور خونتوں کی بارش کر دی پولیس کی بردی کافی دیر تک تماشا بنی رہی جیلالہ سن کا خطاب جاری ہے بہرحال بکلہ پر تشدد کے واقعہ تو بہت سے سامنے آئے لیکن اب بکلہ نے بھی تشدد کرنا شروع کر دیا ہے کچھ خبریں ایس آئی پر تشدد کی پوٹیج بار بار چلنے پر کیمرا مین کو تشدد کا نشانہ بنایا وزیراعہ پنجاب میں واقعی کے رپورٹ طلب کر لی ہے ایس آئی پر تشدد کی پوٹیج بار بار چلنے پر باہر بکلہ نے نیجی ٹی وی کے کیمرا مین کو مارا اور اس کا کیمرا توڑ دیا جمعی رات کی صبح جب کیمرا مین کوریج کے لیے پہنچا تو بکلہ نے یہ کہہ کر اسے مارنا شروع کر دیا کہ ایس آئی پکیر محمد پر بکلہ کے تشدد کی پوٹیج تمہارے چینل نے بار بار کیوں چلائی ہے ایکسپریس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے لہور ہائی کورٹ بار کی صدر ناصرہ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ بکلہ کی طرف سے میڈیا اور پولیس پر تشدد افسوسناک ہے 29 جلائی کو سیشن کورٹ لاہور میں بکلا کی طرف سے ایس آئی پر تشدد اور اس کی وردی بھار دینے پر لوگوں کا کہنا ہے کہ جو قانون پڑھاتے ہیں وہی قانون ٹوڑیں گے تو باقی لوگ کیسے اس پر عمل کریں گے مقلہ کی طرف سے پولیس اور صحافیوں پر تشدد قانون چھکنی کے نئے واقعات نہیں اس سے پہلے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیر افغن نیازی کو بکلہ نے لاہور میں تشدد کا نشانہ بنایا اور کئی گھنٹوں تک یرگمال بنائے رکھا ایڈوکیٹ احمد رضا قصوری کا مور راولپنڈی میں ایک وکیل نے سپریے سے اس وقت کالا کر دیا جب وہ ایک مقدمے کے سلسلے میں عدالت جا رہے تھے 20 جون کا فیصلہ بعد میں محکمہ مال کے ملازمین کو زدو کوپ کرنے کے الزام میں کئی وکلہ کے خلاف مقدمہ دچ کرایا گیا جس پر وکلہ نے ایڈیو اور ریونیو کے دفتر میں گھش کر توڑ پھوڑ کی اور امنے کو بد ترین تشدد کا نشانہ بنایا ایس آئی فقیر محمد پر تشدد کے خلاف تھانا اسلام پورا میں مقدمہ دچ کر لیا گیا ہے لاہور دنی پولس پر حملہ کرنے والے وکلہ نے میڈیا کے نمائندوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا وزیر علی شہباد شریف نے صحافیوں پر وکلہ تشدد کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اور تالیس گھنٹے میں ریپورٹ پلپ کر لی ہے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بار کانسل کے ذمہ دار وکلہ کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے سیشن کورٹ میں بد کے روز ایک ملزن کی پیشی کے موقع پر بعض وکلہ نے اے اے سائی فقیر محمد کو تشدد کا نشانہ بنایا اس واقعے کا مقدمہ تھانا اسلام پورا میں درج کیا گیا ان وکلہ نے واقعے کی فوٹیج بنانے اور ریپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور سنگین نتائج کی دھنکیاں دی جس پر صحافیوں نے ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا انہوں نے ڈائریکلی کہے کہ جتنا میڈیا ہے ہم انہیں الاؤو نہیں کریں گے نہ سیشن کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں ہم ان سب کو دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح سے ہمارے اگینز فوٹیج چلاتے ہیں صحافیوں کے وقت نے اس سلسلے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف سے بھی ملاقات کی انہوں نے وائز چیئرمن پنجاب بار کونسل کو ذمہ دار بکلا کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی ملزموں کی گرفتاری کے لیے دی ایس پی اسلام پورا کی قیادت میں پولیس کی ٹیم ایوان عدل پہنچی اس موقع پر وہاں بکلا اور پولیس میں تلک کلامی بھی ہوئی میڈیا من جو ہیں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کا بھی ہم ویڈ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں لے کے آئیں کمپلینٹ جو ان کی ہے وہ اپنی لوج کریں ہم افیار جو ہے وہ قانون کا مطابق تاروی کر کے ہم ان کو بلکل گفتار کریں گے ہم توکو کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آبان جو ہیں وہ بھی اس پہ سو موٹر نوٹس لیں اور یہ صحافی کے ساتھ جو تشدد ہوا اور کل جو پسوالے کے ساتھ بھی صحافی کے ساتھ بھی تشدد کیا اس کو انصاف فرام کیا جائے وکلا نے اے ایس ای پر تشدد کے مقدمے میں دس اگست تک عبوری زمانت کرا لی ہے وکلا رہنماؤں نے وکلا کی طرف سے صحافیوں پر تشدد کے واقع کی شدید مضمت کی اور اسے وکلا برادری کے خلاف سادش کرا دیا ہے یہ ایک گہری سازش ہے وکلا کے ایک اوورال امیج کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے اور یہ اس کے پیچھے وہی عوامل کار فرما ہیں جو پہلے بھی تحریک کے خلاف تھے سیشن جیج نے میڈیا کے ماتحت عدالتوں میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی جبکہ لاہور بار کے احتیداروں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مزید کسی ناخشکوار واقع سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے پنجاب یونین آف جنرلس نے ہفتے کے روز لاہور آئکوٹ کے باہر گھرنا دینے کا اعلان کیا ہے وزیراعلا پنجاب نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے